السلام علیکم ویلکم تو اپلائی فور نیو جوبز آج کی اس ویڈیو میں آپ کی ساتھ افنس کے ٹیسٹ میں آنے والے verbal and intelligence ٹیسٹ کے important questions discuss کیے جائیں گے جو کہ different centres میں ٹیسٹ ہوئی ہیں افنس کے tooth of compatibility میں ان میں جو questions آئیں ہیں وہ important questions آپ کی ساتھ شئیر کیے جائیں گے یہ part 2 ہیں اسے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ part 1 تھا اس میں بھی questions بتایا تھے important questions آپ ایک tips and tricks بھی شئیر کی انتھی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں ان ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اپلائی کو نیو جوبز کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ کوسٹن آیا ہے 2020 میں وچ ورڈ شون ان میرر سیم ان میرر کون سا ورڈ آپ کو یہ فور اوپشن انہوں نے دی ہیں ان میں سے کون سا ورڈ ہے جو کہ اگر ہم وچ ورڈ شون ان میرر اگر ہم اس کو میرر میں دیکھیں ہمیں سیم ہی نظر آتا ہے اس کو اب کیسے پتا چلے گا آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی ورڈ ہم میرر میں دیکھیں یعنی کہ میرر کے سامنے رکھیں ہمیں وہ اوپوزٹ نظر آتا ہے وہ ورڈ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو ٹرک ہے اس ورڈ کو سول کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ورڈ کو اوپوزٹ لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے یہ آپ کے پاس 4 ورڈ سے آپ نے 4 چاروں کو اوپوزٹ لکھ لینا ہے یعنی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی یہ آپ کے پاس فرسٹ ورڈ ہے آپ نے اس کو اوپوزٹ کیسے لکھنا ہے اوپوزٹ سیڈ سے لکھنا ہے ٹی آئی ٹی آئی یہ لکھ دیا ٹی آئی ٹی آئی سیم اسی طرح سیکنڈ کو بھی اوپوزٹ لکھنا ہے آئی ٹی آئی آئی ٹی آئی اور ٹرپل ٹی یہ لکھ دیا آپ نے جب 4 ورڈ کو لکھ دیا تو جو آپ کا ورڈ اوپوزٹ لکھنے سے بھی سیم ورڈ بنے گا وہی آپ کا آپ کو میرر میں سیم ہی نظر آئے گا تو ہم نے جب دیکھا تو یہ تین ورڈ جو نیچے کے تھے یہ ڈیفرینٹ بن رہے ہیں جبکہ جو فرسٹ ورڈ تھا یہ اس کو جب ہم نے لکھا تو یہ اگر ہم اسے یہاں سے بھی دیکھیں تو یہ ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی تو ہم نے جب اوپوزٹ لکھا تو اوپوزٹ بھی یہی ورڈ مطلب کہ سیم اس کے لیٹرز آ رہے ہیں سیم ورڈ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا جو ریڈ اوپشن ہوگا یہ ہوگا ویسٹ ویسٹنگ آپ اسے بہت جلد سوڑ کر سکتے ہیں آگے سیکنڈ ہے یہ جو question ہے یہ دیکھیں آپ age age والا ہے اس میں if ali age is 25 and his father age is thrice of ali age تو یہ اس trap کی questions کافی آ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس age change ہو سکتی ہے لیکن question کی type یہی ہوگی if ali age is 25 ہے اگر ali کی age 25 ہے اور اس کے فادر کی age جو ہے وہ thrice of ali age مطلب کہ thrice ہے ali کی age سے then after five years what is age of his father آپ کو پتہ تھا ali کی age 25 کہہ رہے ہیں کہ اس کے فادر کی age جو ہے اس ali سے thrice ہے یعنی تین گناہ زیادہ ہے تو آپ کیا کریں گے ali کی جو age اس کو multiply کر دیں گے three سے اگر twice ہوتا تو two سے کرتے ہیں یہاں thrice ہے تو اس لئے three سے کیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے فادر کی جو age ہے وہ 75 ہے یہ میں نے کر کے دکھا دیا then آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ after five years کیا ہوگی اس کے فادر کی تو after five years ali کی جو age ہو جائے گی وہ 30 years ہو جائے گی یعنی 25 plus 5 30 تو اس کے فادر کی بھی five years ہی increase ہوگی یعنی اس کی اگر اس کے فادر کی ابھی 75 ہے تو five years کے بعد 80 years ہو جائے گی تو very simple question تو بہت easy question تھا تو اس type کی questions آ رہے ہیں next question ہے اب یہاں دیکھیں quarter والا ہے اس type کی بھی کافی questions پوچھے جا رہے ہیں what will be the quarter of one tenth of thirty تو جو میرا first part تھا اس میں بھی اس type کے میں نے دو questions بتایا تھے اس میں value change ہے لیکن type ہوئی ہے what آپ نے بتانا ہے کہ quarter of one tenth of thirty کیا ہے کیا ہوگا تو quarter کہتے ہیں one upon four کو آپ نے لگ دیا one upon four off کی جگہ multiply کا sign آ گیا tenth one tenth one upon ten آ گیا پھر off کی جگہ multiply آ گیا آگے thirty thirty آ گیا simple sort کر دیں آپ کی پاس اوپر جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے اگر اس کو آپ zero سے zero cancel کر دیں تو اوپر three آ جائے گا اور نیچے four آ جائے گا four one zero four تو یہی آپ کا answer ہے اگر آپ اس کو second method سے کریں گے مطلب کہ اوپر multiply کریں thirty آ جائے گا نیچے کیا آ جائے گا forty آ جائے گا تو solution جو آپ اسے simplification کریں گے تو یہی آنسر آئے گا three upon four next ہے اب دیکھیں دوبارہ اللی مطلب کہ age والا question آ گیا ہے یہاں کہا ہے کہ اللی is six years elder than his sister کہہ رہے ہیں کہ اللی جو ہے چھے سال بڑا ہے اپنی سسٹر سے وین اللی was eleven years old what is the age of his sister تو اللی جب گیارہ سال کا تھا تو اس کی سسٹر کی کیا age ہے یا کیا کیا ایج تھی ٹھیک ہے سسٹر age ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں صرف اللی کی age پتا ہے six years تو ہم نے ایکس سپوس کر لیا ایکس years اس کی سسٹر کی age ہے اللی کی age six years ہے ٹھیک ہے تو وین اللی was eleven years old ٹھیک ہے what is the age of his sister تو اللی جب گیارہ تو ہم نے کیا کیا اللی age اللی is six years elder than his sister یہ کہا تھا نا تو اس لیے ہم نے six plus x کر دیا کیونکہ ہمیں اس کی ہمیں اس کی سسٹر کی age نہیں پتا تو اس لیے ہم نے six plus x کر دیا کہ اللی اپنی سسٹر سے six years elder ہے وین اللی was eleven years جب اللی آہ گیارہ سال کا ہوا تو اس کی ہم نے بتانی ہے سسٹر کی age کیا کیا ہے جب کیا ہوگی جب اللی گیارہ سال کا ہوا تو ہم نے کیا کیا آہ eleven کو equal to کر دیا eleven equal to six plus x کر دیا ٹھیک ہے یعنی eleven years کا جب اللی ہوا اس لیے eleven equal to six six plus x کر دیا six plus x کیا ہے اللی کی اللی کی age ہے کیونکہ اللی six x ہم نے suppose کیا تھا کہ وہ x years elder ہے تو ہمیں اس کی سسٹر کی age فائنڈ کرنی ہے آپ نے x کو separate کر دیا eleven میں سے six minus کر دیا تو ہمیں اس کی سسٹر کی age پتا چل گئی کیونکہ five years ہے اللی کی سسٹر کی age جب اللی گیارہ سال کا ہوا تو اس کی سسٹر کی age five years next question اب یہ دیکھیں اس میں if five mans write five pages in five minutes ٹھیک ہے then one man write one page in انہوں نے کہا کہ پانچ آدمی لکھتے ہیں پانچ pages پانچ منٹ میں ٹھیک ہے پانچ آدمی پانچ pages لکھتے ہیں پانچ minutes میں یعنی ہر بندہ پانچ منٹ لگا رہا ہے five minutes ہر بندہ five minutes use کر رہا ہے اور five pages لکھ رہا ہے اور five five mans ٹھیک ہے then one man write one page in dash minute آپ نے یہ بتانا ہے کہ one ایک آدمی ایک page کتنے منٹ میں لکھے گا obviously جب پانچ آدمی پانچ page لکھ رہے ہیں پانچ منٹ میں یعنی ہر بندہ اس میں question کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ five five minutes منٹ سے use کر رہا ہے اپنے page لکھنے کے لیے تو ایک بندہ obviously کہ one man بھی five minutes ہی اس کے بھی جو consume ہوں گے وہ five minute میں ہی وہ ایک page لکھے گا اس کا جو answer ہے وہ five minute ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ وہ question discuss کی ہیں جو کہ verbal intelligence test میں آئے ہیں different centers میں تو آپ کی اگر آپ 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 کب تک ٹیس نہیں ہوا تو آپ کے سامنے بھی کچھ اس type کی questions ہوں گے values change ہو سکتی ہیں لیکن question کی type یہ ہی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اوکے thanks for watching اللہ حافظ